السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین رمضان کے روزے کی نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ روزے کی نیت کرنے کے بارے میں ایک غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ درست نہیں ہوتا ہے دیکھیں یاد رکھیں روزے کی نیت کرنا یہ شرط ہے اگر آپ نے روزے کی نیت نہیں کی تو آپ کا روزہ صحیح اور درست نہیں ہوگا لہذا روزے کی نیت کیسے کریں؟ اس کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے اس لئے یہ سوال بہت سے بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ روزے کی ایک نیت تو وہ ہے جو ہم نے یسرن القرآن میں پڑھی ہے یعنی وَبِ سَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهَرِ رَمَضَان اور روزے کی ایک نیت وہ ہے جو سہری کے وقت میں مسجد کے لارڈ سپیکر سے بتائی جاتی ہے یعنی نَوَيْتُ عَنْ أَسُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَ مِن فَرَدِ رَمْضَان حَازَا تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں نیتوں میں سے کونسی نیت کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ نیت کہتے کسے ہیں؟ تو نیت کہتے ہیں دل کے پختہ اور مضبوط ارادے کو یعنی دل کے پختہ اور مضبوط ارادے کا نام نیت ہے لہذا اگر آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا یا میں سہری اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا یا میں نے روزہ رکھا ہے تو یہ بھی آپ کی نیت ہے اس طرح سے بھی آپ کی نیت ہو جائے گی اور آپ کا روزہ درست ہو جائے گا لیکن اگر آپ زبان سے نیت کر لیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے اب دونوں نیتوں میں سے کونسی نیت کریں گے؟ سہری کے وقت میں بتائی جاتی ہے وہ نیت کر لیں اور چاہیں تو جو یہ سرنل قرآن میں آپ نے نیت پڑی ہے وَبِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان یہ نیت کر لیں دونوں نیتوں میں سے جو بھی نیت کریں گے آپ کا روزہ درست ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے آپ اپنی رمضان کی خصوصی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور دعا کریں اللہ عز و جل رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی ہمیں اور آپ کو طاقت و توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ